موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ماریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ چکن بنانے کی بہت ہی آسان ریسپی دیکھ رہے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے آج آپ کے ساتھ چکن دہی مسالہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے اور جلد ہی بن جاتی ہے اور ٹیسٹ ہی اتنی کہ آپ بار بار بنائیں گے تو ریسپی بنانی شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے کومنٹ کرنا بلکل مت گولئے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلے ریسپی بنانی شروع کرتے ہیں چکن دہی مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر پین لے لیا ہے میں نے یہاں پر میں نے ساڑھے سا سو گرام چکن لیا ہے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ ہم ڈالیں گے سب سے پہلے اس کے اندر یہ ایک پیاز تھا بڑا جس کے میں نے پیوری بنا لی ہے آپ چاہیں تو کاٹ کر بھی آپ پیاز ڈال سکتے ہیں اب ڈالیں گے دو چمچ لہسن ادھرک پیسٹ اب ڈالیں گے اس کے اندر مسالے ہاف چمچ ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک ہاف چمچ ہم ڈالیں گے ہم اس کے اندر ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ آپ یہ سارے مسالے اپنے پیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں گوشت ہے تو اس کے اندر ہم تین چھوٹی الائچی اور تین بڑی الائچی ڈالیں گے اس کی سمیل کو دھور کرنے کے لیے اب جائے گا جناب اس کے اندر یہ چھوٹی پیالی ہے ہاف پیالی ہم ڈالیں گے اس کے اندر دہی ایک ڈالیں گے ہم اس کے اندر ٹماتر جس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے آپ اگر دہی مسالے میں ٹماتر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں صرف دہی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈال کے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے ڈیڑھ تقریباً میں نے اس کے اندر ڈالا ہے گلاس مکس کریں گے اسے اچھی طرح 20 منٹ تک ہم اسے اب ڈھکن لگا کر ہائی فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ہائی فلیم پر 20 منٹ تک ہم نے چکن کو پکایا ہے اب اس کا ڈھکن اتارتے ہیں ما شاء اللہ ہمارا چکن بلکل ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ جتنا کوکنگ آئی اب ڈالیں گے اس کے اندر مزید کچھ سپائسز ہاف ٹی سپون ڈالیں گے پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون ڈالیں گے زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کالی میرز پاودر اگر آپ کے پاس گرم مسالہ ہو تو گرم مسالہ بھی ڈالیں میرا آج ذرا گرم مسالہ ختم ہوا ہوگا ہے اس میں گرم مسالہ بھی آپ شامل کر لیں مکس کریں گے اچھی طرح مسالوں کو مسالہ ڈال کر اسے ہم نے تھوڑا سا پکایا ہے اور اب ہم اسے بلکل لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے لگا دیتے ہیں دم پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں فلیم آف کر دی ہم نے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست دہی چکن مسالہ تیار ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اسے ہری میٹس سے یا آپ کے پاس لیمن ہو تو آپ اسے گارنش کریں چلیں اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا دہی مسالہ گوشت تیار ہوا ہے ای ہوپ کہ آپ کو میری چکن دہی مسالہ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر جناب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ماریا خان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ